ربی الاول کی فضیلت ربی الاول کا لغوی معنی پہلی بہار ہے اسلامی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت سے شروع ہوا جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی اس واقعہ سے اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کا آغاز ہوا ربی الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے یہ مہینہ خیر و برکت اور سعادتوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کی بارہ تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا آپ کی ذات ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ایک انام اور ایک احسان ہے ربی الاول کا مہینہ بہت فضیلت و عظمت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا تو ہمیں احسان نہیں جتلایا رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تو احسان نہیں جتلایا لیلہ تل قدر عطا کی تو احسان نہیں جتلایا سورج چاند ستارے آسمان زمین حتیٰ کے انسان ہونے کا بھی احسان نہیں جتلایا صرف یہ فرمایا کہ لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے پھر فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا صرف آپ کی آمد پر احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور وہ بھی ربی الاول کے مہینے میں اس لیے ربی الاول بہت برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھانکس پر واشنگ